وَلَقَدْ جِنَّاهُمْ بِكِتَابِهِ فَاسْغَلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمِ الْهُدَىٰ وَرَحْمَتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں علم کی کنجی کونسی ایک شوق اور لگن اور دوسرا مداومت النظر بار بار دھوراتے رہنا دیکھتے رہنا تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے حرف اور سعود کے ساتھ انہی حروف کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ تکلم فرمایا اور جبریل امین نے سنا اور اللہ رب العزت نے اسے لکھا بھی ہے لوح محفوظ میں بھی اور جس طرح کہ وہ روایت معروف ہے کہ بیت العزت کے اندر بھی قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے اور اللہ رب العزت نے تکلم فرما کر جبریل امین کو قرآن مجید سنایا اور جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ حتی يسمى کلام اللہ کے مخاطب بے شک کافر ہو تو وہ جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور جیسے جانتے ہیں آپ سنا ہے بار بار آپ نے یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے اور آواز جو ہے یہ قاری کی ہوتی ہے آواز قاری کی ہوتی ہے تو کلام کلام الباری و سوت سوت القاری حتی يسمى کلام اللہ و نورا و انزلنا الیکم نورا مبینا اس پر مفتگو آپ نے سنی تھی کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نور قرار دیا ہے اور یہ علم کا بھی نور ہے اور عمل کا بھی نور ہے قرآن مجید ایسا علم ہے جس سے انسان کی عقل فکر اور انسان کا فہم اور انسان کی ذہنی قوتیں قلبی قوتیں یہ مستنیر ہوتی ہیں ان کو توانائی ملتی ہے روشنی بھی ملتی ہے اور توانائی بھی ملتی ہے نور جو ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں یہ انرجی بھی ہوتی ہے اور یہ روشنی بھی ہوتی ہے بجلی جو ہے یہ انرجی بھی ہے نا تو اس سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے قوت بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ نور ہے توانائی کا بھی ذریعہ ہے اور روشنی کا بھی ذریعہ ہے اور عملی بھی روشنی ہے یہ قرآن مجید یمشی بی فی الناس و جالنا لہو نورا یمشی بی فی الناس اور زندگی کے اندر یہ انسان کے لیے ایسی روشنی ہے کہ انسان توہمات کے اندھیرے خرافات کے اندھیرے لوگوں کے گناہوں کے اندھیرے گناہ جو ہیں یہ بھی اندھیرے ہیں جو گناہ کرتا ہے انسان نیکی سے روشنی پھیلتی ہے اور گناہوں سے اندھیرہ پھیلتا ہے تو انسان کے توہمات اور لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور انسانوں کی عامال سیئے گناہیں گناہ اور خطایات الخطیات اور سیئیات یہ جو چیزیں ہیں ان کے بھی اندھیریں ہیں تو قرآن جو ہے ان اندھیروں سے بھی نکالتا ہے ان اندھیروں سے بھی نکالتا ہے اور قرآن مجید اس معاشرے کے اندر ایسی روشنی فراہم کرتا ہے جس روشنی کے اندر انسان کے لیے اللہ تک جانے والی راہ اللہ کی طرف لے جانے والی راہ جنت کی طرف لے جانے والی راہ انسانیت کی بلائی والی راہ کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نور ہے وَهُدًا وَرَحْمًا اور قرآن مجید قَدْ جَاتْكُمْ مَعُوِذَةٌ بِالرَّبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو یہ ہدا اور رحمت ہے ہدا کامل ہدایت ہے ارسل اللہ رسولہو بالہدا معرف باللام ذکر فرمایا اللہ رب العظم یہ مکمل ہدایت ہے انسان کے لیے جیسے ایک دن میں نے ارز کیا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے جتنی بھی ذنی اور فکری اور عقلی سطح کے رکھنے والے انسان ہیں فلسفیوں اور دانشوروں سے لے کر عام دہاتی تک سب کے لیے قرآن مجید رہا ہم آئی اور سائنٹسٹ ہوں وہ سپیشنسٹ ہوں وہ دانشور ہوں وہ بہت ہی زیادہ علوم کے اندر مہارت رکھنے والے ہوں قرآن ان کے لیے بھی رہنمائی ہے اور ہما شما جو عام انسان ہیں زندگی کے معاملات کے اندر لے کر چلنے والے ان کے لیے بھی رہنمائی ہیں اور ایک بالکل بدوی اور دہاتی وہ قرآن مجید پڑھے تو اس کے لیے بھی قرآن رہنمائی ہے اور ہر طرح کے حالات کے اندر رہنمائی ہے تنگی کے ہوں آسانی کے ہوں قوت کے ہوں کمزوری کے ہوں اور انسان کامیاب ہو یا انسان کسی وقت ناکام ہو جائے مصیبت آ جائے ناکامی ہیں انسان کے سامنے آ جائیں تو قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے لاتا یاسو من روح اللہ انہو لا یاسو من روح اللہ 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 القوم القافرین وَن يقنط مِ الرحمتِ ربِّهِ اللہ اللہ یعنی انسان جو ہے جب اس کی اس کے راستے بند ہوتے ہیں اور اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان کے آگے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ انسان کے لیے کسی مرحلے پر بھی مایوسی کا جو ہے نا وہ موقع نہیں پیدا کرتا کہ انسان کو مایوس ہونا چاہیے نہیں اللہ رب العزت نے اس کے بعد بہتری رکھی ہوئی ہے انہ مالوسری اسرہ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اور سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے مایوسی کی چیز بنتی ہے نا ایک تو یہ کہ انسان کے اوپر مصیبت جو ہے یہ سخت ہو جائے اور انسان کی طاقت اور حمد سے اتنی زیادہ ہو کہ انسان جو ہے کہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ویسے اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اوپر اگر اس طرح کی ازمائش آ جائے ہیں تو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کا اور اس کو سہارنے کا ہمت اور حوصلہ بھی پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے انسان ایسا کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر تحمل کا یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے بس سے باہر ہے اب میں اپنے آپ کو ختم کروں لوگ ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو اور یہاں کے لوگ ہی نہیں جو بے وسیلہ ہیں یہ ختم کرتے ہیں بلکہ سویڈن سویڈزر لینڈ اور ڈنمارک یہ جو ملک ہیں جن کو دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جنت ہے اور وہاں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا بیماریوں سے تنگا کر وہاں خودکشی کرتے ہیں اور یہ وہ ملک ہیں جہاں خودکشی کرنا حق ہے انسان کا اور اس کو اجازت دی ہوئے کہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں جا کر آپ ڈاکٹر کو کہہ دے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو انجیکشن لگا جاتا ہوں ڈاکٹر بھی کوئی دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے کچھ ملک ہیں جہاں خودکشی کا حق انسان کو دیا ہوئے جاپان میں یہ حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار لے آرہ جاپان بھی دیکھئے کتنا ترقیہ آفتہ اور کتنا ایسا ملک ہے کہ وہاں انسانوں کے لیے سب کچھ متوفر اور میسر ہے اور یہ سویڈن ڈنمارک اور اس طرح کے جو سکنڈینیوینز کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ صورتحال ہے انسان زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور خودکشی کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں مار دو لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے کسی وقت بھی وہ اپنے لیے موت نہیں چاہتا بلکہ بیماری ہو تو وہ سبر کرتا ہے اور یہ بیماری بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور یہ جو اللہ رب العزت نے اس پر عجر رکھا ہوا ہے اگر انسان کو اس کا استہزار اور اس کا یقین ہو کہ بیماری کے اندر جو اللہ نے عجر رکھا ہوا وہ کتنا ہے تو انسان جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ پر راضی رہتا ہے جیسا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے ان کو اس حال کا مرض ہو گیا اور اس حال لا علاج ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس حال جو ہے یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے جسم کے خوراک نہ رہے ٹھہرے نہ اس حال کمزور ہوتے ہوتے بلکل ناتوان انسان ہو جاتا ہے بلکل لاغر ہو جاتا ہے ایسی ہو گئے ہو بلکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے اور اتنی بھی سکت نہیں رہی کہ رفع حاجت کے لیے جا سکے تو آج کل تو لوگ پیمپر استعمال کرتے ہیں اس وقت تو ایسا نہیں ہوتا تھا اس وقت تو یہی ہے کہ جو لیٹنے کی جگہ ہے چار پائی وغیرہ اسی کے نیچے ہی لوگ برتن رکھ دیتے تھے مٹی ڈال کے ریت ڈال کے راک ڈال کے کہ رفع حاجت کے لیے وہیں انسان فارغ ہو کپڑے وپڑے سے اس کو صاف کر دی یہ پیمپروں کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ کموڑ کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا تو اس طرح کی ان کی کیفیت تھی اور بالکل لاغر تھے اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ان کی عادت کے لیے آیا اور آ کر اس نے کہا بران آپ ایسے یہ حالت آپ کی رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے لاغر ہوئے پڑے ہیں ہڈیوں کا ڈانچہ بنے ہوئے ہیں ایسے دیکھا لگے کیا کہہ رہے ہو میں اس چار پائی پہ ہوں فرشتے میری زیارت کے لیے اور میرے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتا ہے اس حالت میں بھی انسان مطمئن ہو یہ چیز جو ہے یہ ایمان نصیب کرتا ہے ایمان سے نصیب ہوتا ہے اللہ کی معرفت سے نصیب ہوتا ہے اور یہ قرآن کی ان آیات سے نصیب ہوتا ہے لا تیاسو من روح اللہ ومیقنت من رحمت ربی اللہ اور دوسرا انسان کے گناہوں کی خلش جو ہے یہ انسان کو ایسا بے چین اور بے قرار کرتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے اندر کے گناہوں کیا احساس ہے اور یہ جو مجھے گلٹی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا ظلم کرتا ہے انسان اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ یہ چیزیں انسان کے لیے بہت بے چینی کا باعث بن جاتی ہیں لوگ خود کو ختم کر لیتے ہیں کہ میں اس سے یہ جو احساس جرم ہے اور یہ جو ندامت قلق ہے انسان کو یہ انسان کو اتنا بے چین کرتا ہے کہ انسان زندگی خاتمہ کر لیتا ہے لیکن قرآن مجید یہاں بھی انسان کے لیے بلسم کا یعنی وہ مرہم شفا کی مرہم کا احتمام کرتا ہے وہ انسان کو مہیا کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی کے لیے بھی مایوسی لا تقناتو میر رحمت ہے اور یہ اللہ تعالی نے امت کے گناہگاروں کو بلکہ انسانوں کے مجرموں کو مخاطب کر کے کہا ہے یا عبادی قلیٰ عبادی اللہ جنسرفو علا انفسی لا تقناتو میر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جنلہ انہو والغفور الرحیم تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے جب سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں بھی قرآن مجید انسان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اور رحمت ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ کس طرح رحمت ہے انسانوں کے لیے تو اور فرقان ہے یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان تمییز کرنے والا وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا پیمانہ دے دیا ہے کہ جس کے ساتھ انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے حق اور باطل کی پہچان ہی سب سے بڑی انسان کے لیے نعمت ہے کہ انسان حق کو پہچان سکے اور باطل کو پہچان سکے اور حق کو قبول کر لے اور باطل سے انسان بچ جائے یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے اور یہ انسان کے مقام اور مرتبے کے لیاسے یہ سب سے بڑی اس کی عظمت ہے کہ یہ حق کا پہچاننے والا ہو اور حق کو اختیار کرنے والا ہو اور حق کے مطابق چلنے والا ہو باطل پرست نہ ہو اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کہا قرآن مجید شفا ہے یہ شفا کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے قرآن مجید شفا ہے اور اس کو عام رکھا ہے اللہ رب العزت نے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی عقلی فکری اور روحانی جسمانی اور اخلاقی اور معاشرتی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نسخہ شفا اور یہ نسخہ کیمیا اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے کہ ان معاشرتی بیماریوں کا اور جسمانی بیماریوں کا اور عقلی اور فکری اور ذہنی بیماریوں کا اور اسی طرح روحانی بیماریوں کا جتنے بھی معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں ان سب کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے شفا ہے اور یہ شفا ان لوگوں کیلئے ثابت ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں اور اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لئے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لئے جو اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس سے شفا حاصل کرتے ہیں ان کے لئے قرآن شفا ثابت ہوتا ہے اور وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ اور قُلُوا لَّذِينَ آمَنُ هُدًا وَشِفَاعُ قَدْ جَاتْكُمْ مَعُوِزَتُ مِنَ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِّمَا فِي الصُدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ تو قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا ہے روح کی بیماری کیا ہوتی ہے روح کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر جسم کے اوپر زیادہ توجہ اور محنت کرتا ہے اور روح کی غزہ اور اس کی اصلاح کا انسان خیال نہیں رکھتا اور روح کمزور ہو جاتی ہے مزمحل ہو جاتی ہے اور وہ اس جسم کو لے کر جیسے اس نے اوپر کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے وہ سفر جو ہے انسان کا رک جاتا ہے اور انسان زمین پہ رہتا ہے بلکہ زمین کے اندر بھی نیچے جاتا ہے تو انسان کا ترقی کی بجائے انحطات کا سفر شروع ہو جاتا ہے روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس روح کو توانا کرنا اور اسے صحت مند بنانا اور اسے فعال بنانا کہ یہ اس جسم کو لے کے اوپر جا سکے اللہ اوپر ہے اور انسان کا سفر بلندی کی طرف اللہ کے تقرب کی طرف ہونا چاہیے تو یہ روح جب بیمار ہوتی ہے کمزور اور ناتوان ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس جسم کو لے کر اوپر نہیں جاتی بلکہ انسان زمین کا ہوکے رہ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے اندر ایسا منہمک ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے اندر زمین کے اوپر رہتا ہے اور بلکہ زمین سے بھی نیچے چلا جاتا ہے سُمْ مَرْدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ بہت پستی کے اندر جا پہنچتا ہے انسان تو اس روح کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے اور قلب بھی بیمار ہوتا ہے قلب جو ہے فِي قُلُوبِ مَرْدٌ اس لیے کہ عقل کا مرکز علم کا مرکز اصل دل ہے اور دل اس طرح ہے کہ دل جو ہے دماغ اس کا آلہ ہے دل جو ہے اصل فعال ہے اور دماغ اس کا آلہ ہے اس آلے کے ذریعے وہ آلے کو استعمال کرتا ہے اور اصل مرکز جو ہے عقل کا اور علم کا انسان کا دل ہے اور یہ ابھی تک تو ہماری میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بارے میں اتفاق نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے کام دماغ کے ہوتے ہیں دل تو صرف ایک ایسا عضو ہے جس کا کام جسم کے اندر خون کی سپلائی کرنا ہے اور دوسرا حرکت کر کے انسان کو بجلی فراہم کرنا ہے بجلی بھی دل کے اندر سے انسان کو فراہم ہوتی ہے یہ جو توانائی ہے یا یہاں سے انسان کو فراہم ہوتی ہے تو بس اسی کو سمجھ دیں کہ یہ دل کا کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو دل کے لیے دیکھنا سمجھنا یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں اور اللہ رب العزت کی تعبیر جو ہے اس کو ظاہر پر ہی رکھنا چاہیے یہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر کے مطابق اس کا مانا کرتے ہیں اس کی تعویل نہیں کرتے تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے اور یہ شفاؤ لی ما فی السدور یہ سینے کے جو بیماریاں ہیں یعنی دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا یہ علاج ہے شفاؤ لی ما فی السدور اور جو انسان کے جسم کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفاؤ ہے ان کے لیے بھی شفاؤ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاؤ کے دو ایسے خزانے اور منبع ہیں جن کو تم اپناو اور لازم پکڑو القرآن والعصل ایک قرآن ہے اور دوسرا العصل شہد ہے یہ دو شفاؤ کے منبع ہیں تو اصل جو ہے یہ کیا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے ہیں تو قرآن بھی جسمانی بیماریوں کے لیے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کیا تھا کہ آپ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن سے کرتے تھے جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ قانعزہ مارزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نفسی المعوزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو آپ معوزات کی تلاوت کرتے اور اس سے شفاہ حاصل کرتے اور ان کے گھر میں بھی ایسے ہی تھا جب کوئی گھرولہ بھی مار ہو جاتا تو معوزات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاثہ پھونک دیتے ذرا سی لعاب کے ساتھ نفاث جس ہوا کے اندر مو سے نکلنے والی ہوا کے اندر ذرا سا لعاب بھی شامل ہو اس کو نفاث کہتے ہیں نفخ خالص پھونک کو کہا ہے ایسے اور نفذ ایسے کر کے اور بساق اور بزاق جو ہے وہ تھوک نکالنا اس کو کہا جاتا ہے تو نفاثہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوک شامل کر کے اپنے مو کی ہوا میں تھوک شامل کر کے پھونک دیتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کو استعمال کرتے ہیں اور سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے وہ جو بچھو علاج جس تو سردار کو کٹ لیا تھا کسی چیز نے بچھو تھا یا کوئی اور کیڑا مکڑا تھا لذیغ تھا وہ تو اس کو اس کو سورت فاتحہ کے ساتھ دم کیا سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رقیہ بھی بتایا اور اس کو شفاہ بھی بتایا اور ویسے تو ہمارے یقین کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو شفاہ قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفاہ حاصل کرتے تھے یہ ہمارے یقین کے لیے کافی ہے لیکن امت کے سولہاں اور امت کے بہت سارے جو اہلاللہ لوگ تھے ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی قرآن مجید سے شفا کا حصول کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں تو قرآن مجید شفا ہے اور یہ تو خیر بیماری کے حوالے سے شفا کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھا دوسری چیز جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ انسانیت کی ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے جن بیماریوں کا لوگوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کسی چارہ گھر کے پاس اور کسی مسیحہ کے پاس ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے ان بیماریوں کا علاج اگر ہے تو وہ قرآن مجید کے اندر وہ کون سی بیماری ہیں وہ ایک بیماری تو ہے اللہ اکبر جو ساری بیماریوں کی جڑھ ہیں کونسی بیماری ہے جو ساری بیماری نہیں جالے ہاں کیا سمجھ نہیں آئی وساویس اچھا اصل بات یہ ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ حب دنیا ہے حب دنیا حدیث تو وہ کمزور ہے کہ حب دنیا راس و کل خطیت لیکن ہے یہ حقیقت کل لا بل تحبون العاجل و تذارون العاخرہ دنیا پرستی اور دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ انسان اس دنیا کا ہو کے رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے اور اسی دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو اور اس دنیا کے عیش و آرام کو انسان اپنی زندگی کا مقصود بنا لے تو پھر یہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ یہ شیطان بھی ہوتا ہے یہ حیوان بھی ہوتا ہے اور یہ اور جو کچھ بھی آپ کہہ لیں برائی ساری برائیاں اس کے اندر ہی کٹھی ہو جاتی ہیں ساری برائیاں اس کے اندر ہی کٹھی ہو جاتی ہیں تو قرآن مجید جو ہے یہ حب دنیا کا علاج ہے حب دنیا قرآن سے ختم ہوتی ہے قرآن مجید سے فائدہ ہی وہ اٹھاتا ہے جو قرآن کے ساتھ قرآن پر امان رکھنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا اس کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جو دنیا پرست ہو اور دنیا سے آگے اس کی نظر نہیں جاتی تو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا یہ بیماری ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے حب العاجلہ اور قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو دہر آیا ہے کہ دنیا بہت ہی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے ما مطاو الحیات الدنیا فی الاخرہ تھی اللہ قلیل ارزیتن بالحیات الدنیا میں لے آخرہ فما مطاو الحیات الدنیا فی الاخرہ تھی اللہ قلیل حب دنیا یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان آخرت کو چھوڑ دے اور آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی ایسی محبت ہو کہ انسان اللہ کو بھی بھول جائے اور انسان اپنے آپ کو بھی بھول جائے اور دنیا کی محبت کس چیز کے اندر ہے وہ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کیا تو دنیا اور دنیا کی شعوات کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے اور دوسری جو انسان کی بیماری ہے وہ ہے شبوحات کی بیماری شبوحات کی بیماری یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وساویس یہ بھی شبوحات میں آتے ہیں اور غلط نظریے غلط سوچے جو انسان اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتا ہے اور پھر اس غلط سوچ اور اس غلط فکر کی وجہ سے فلسفے ان کے اوپر کھڑے کر لیتا ہے اور ان کے اوپر تحریکیں کھڑی کر دیتا ہے اور معاشرے کے اندر فساد اور ظلم کے اللہ معاف کرے وہ دروازے کھول دیتا ہے دروازے کھول دیتا ہے یہ دنیا کے بہت سارے فلسفے وہ کیا ہیں وہ ان شبوحات کی پیداوار ہیں یہ بیماریاں ہیں یہ کسی کو نبوت کے اوپر لگا دیتا ہے یہ مرزا قادیانی جو تھا یہ بھی ایسی بیماری ہے جس نے اس کو اس راستے کے اوپر لگا دیا کہ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگا اور وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہیں یہ شبوحات کا شکار ہیں یہ بھی شبوح بیماری ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ چکے کہ جو آدمی اتنے زیادہ اس کے جھوٹ ہیں اور اتنے زیادہ اس کے تقلبات ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اور کردار بھی کو اس کا اچھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو نبی سمجھ گے یہ انسان کی کسی کا مزوری ہے اور اسی طرح یہ فلسفی جو ہیں وہ وہ یونان کے فلسفی ہوں یا وہ ہندوستان کے فلسفی ہوں یا وہ موجودہ دور کے دانشوار اور فلسفہ ہوں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو شبوحات کے مریض ہیں اور قرآن مجید جو ہے یہ شبوحات کا بھی علاج ہے انسان جو بھی سوچتا ہے اور جہاں تک بھی پہنچتا ہے اس کے اندر یقین نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ذن وہ انسان کی رضائی ذن تک ہے اور ذن جو ہے یہ انسان کو اتمنان نہیں پہنچتا اس کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں پتہ نہیں وہ سکتا ہے اور بدلتا بھی رہتا ہے اور بعد میں آنے والا پہلے ایک غلط ثابت کر دیتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے ایتبعونا اللہ ذن اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تبعونا اللہ ذن وما تحول انفس جتنے لوگ ہیں یہ جس چیز کے پیشے چل رہے ہیں وہ کیا ہے ازن وما تحول انفس اگر فکر اور سوچ اور اس کی دماغ کی رسائی ہے تو وہ کیا ہے ذن اور تحول انفس جو نفس کی خواہش شہوات پیٹ کی خواہش جنس کی خواہش کرسی کی خواہش یہ انسان کی اپروچ ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہے ایتبعونا اللہ ذن وما تحول انفس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اور یہ کامل رہنمائی ہے اور انسان جو ہے وہ ذن اور شہوات کے پیچھے پڑا ہوا تو شبہات جو ہے یہ انسان کی بیماری ہے اور قرآن یقین آفرین کتاب ہے شہوات کا بھی علاج ہے غب دنیا کا بھی علاج ہے اور اسی طرح یہ ذن کا بھی علاج ہے اور شبہات کا بھی علاج ہے اور یہ نفاق جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نفاق جو ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں شہوات کی محبت بھی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کی طرف نہیں آتا اس لیے وہ بے یقینی کا بھی مریض ہوتا ہے فی قلوبی مرض فزادتهم مرض کیسے یہ آئیت فی قلوبی مرض فزادہم اللہ مرض فی قلوبی مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون اور وہ جو مقشکشہ ہے یعنی نفاق کو ظاہر کرنے والی صورت ہے صورت برات صورت الطوبہ فاملذین فی قلوبی مرض فزادتهم رسن اللہ رسیم وماتوہم کافرون تو ان کے لیے تو زادتهم رسن اللہ رسیم ان کی گندگی میں اور ان کی بیماری میں اور ان کے خبص میں اور ان کی برائی میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سے اس لیے کہ جب کسی زمین کے اندر خرابی ہوتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے جس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے اور اس کے اندر پیداوار ہوتی ہے اس زمین کا کیا حال ہوتا ہے اس کی گندگی بڑھ جاتی ہے جہاں گورا ہوتا ہے گاؤں کا اور علاقے کا گند جہاں ڈالا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ گند زیادہ متعفن ہو جاتا ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے زمین بھی زیادہ گندی ہو جاتی ہے جو شور زیادہ زمین ہوتی ہے اس کا شور بڑھ جاتا ہے پانی وہاں اور کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پیداوار پہلے کوئی ہوتی ہے وہ بلکل ہی نہیں ہوتی اور اگر پیداوار بھی ہوتی ہے تو زیادہ وہاں کو اگر چیز پیدا بھی ہوتی ہے گندگی کے اندر تو وہ کیا ہوتی ہے زیادہ علیہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مولک ہوتی ہے تو زمین اگر گندی ہے تو در باغ لالہ رویدو در بوم شورو خس بارہ کے در لطافت تباش خلاف نیست اسے اقصادی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے والبلد الطیبو یخرج نباتو بذن ربی واللذی خبو سا لا یخرجو ان لا نکیدہ کہتے ہیں بارہ کے در لطافت تباش خلاف نیست بارش جو ہوتی ہے وہ تو بڑی لطیف ہے وہ تو حیات آفرین ہے وہ تو زمین ان کے اوپر بہار لے آتی ہے در لطافت تباش خلاف نیست اس کی طبیعت کے اندر لطافت ہے نظافت ہے اور حیات ہے اور قوت ہے یہ تو بالکل یقینی بات ہے لیکن در باغ لالہ رویدو در شور بوم و خس باغ اور اچھی زمین ہے وہاں تو پھول کھلتے ہیں بہار آ جاتی ہے سبزہ لینہ آنے لگتا ہے اور جو شوریلی زمین ہوتی ہے تو وہاں بوم و خس گندے زہریلے پودے ہوتے ہیں جو کانٹے ہوتے ہیں یا ان کے اندر زہر ہوتے ہیں تو قرآن مجید شفاہ ہے شہوات کے مرض کے لیے بھی حبِ عاجلہ کے مرض کے لیے بھی نفاق کے مرض کے لیے بھی شبوحات کے مرض کے لیے بھی اور جو معاشرتی بیماری ہیں ظلم کی بیماری ہیں اور فساد فی الارض کی بیماری ہیں اور اولو فی الارض کی بیماری ہیں یہ انسانوں کی معاشرتی بیماری ہیں یریدون اولو فی الارض جیسے فیرون تھا زمین میں بڑا بن کے رہنا ہے جیسے آج یہ سپر پاورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے رہنا اور باقی سب کو اپنا ماتحت اور زیر دست رکھنا ہے اپنا محتاج رکھنا ہے یہ انسان کی بیماری ہے اس کا بھی قرآن علاج کرتا ہے یہ معاشرتی مرض ہے اور اسی طرح ویسے تو مال جو ہے یہ انسان کے لئے اللہ رب العزت نے ایک بڑی فائدے کی چیز بنائی ہے جہل اللہ علیکم قیامہ یہ انسان کی زندگی کا سہارہ ہے اور اس کے ساتھ انسان اپنے زندگی کے کام چلاتا ہے لیکن اس کی محبت میں اس طرح انسان اندہ ہو جائے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے اسی کو خدا بنا بیٹھے اسی کو سب کچھ سمجھ لیں تو یہ چیز جو ہے مال کی محبت اقتدار کی محبت اور اپنی ذات کی محبت کے انسان اس کو دنیا کے اندر سب سے اونچا رکھنا چاہتا ہے تو یہ جو بیماریاں ہیں ان کا بھی قرآن مجید نے علاج کیا ہے ان کا بھی علاج کیا ہے اور اس موضوع پر آفظ بن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہے اور بھی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جسمانی طور پر بھی قرآن مجید سے انہوں نے علاج کیا لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ علاج کریں اور خود بھی اپنا علاج کرتے تھے اور روحانی طور پر اور علمی طور پر اور عملی طور پر قرآن مجید جو ہے جس تنی بھی بیماریاں ہیں معاشرے کی ان سب کا علاج ہے باقی آپ اس پر غور کریں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے صحیح استفادے اور استفادے کی توفیق اتا فرمائے